اعوذ باللہ حمد الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم خادی نظرات ڈاکٹر آصف اظہار آپ کے ساتھ شوگر کے مریض تقریباً ہر گھر میں ہوتے ہیں اور شوگر کے مریض مختلف قسم کی دوائیاں استعمال کرتے ہیں جو کہ وقتاً فوقتاً چینج ہوتی رہتی ہیں اور وقتاً فوقتاً ان میں کمی یا اضافہ ہوتا جاتا ہے سو جس گھر میں شوگر کے مریض ہوتے ہیں وہاں پر مختلف قسم کی دوائیاں ہوتی ہیں شوگر کی دوائیوں کے مختلف کلاسز ہیں آج بات کرتے ہیں جناب گلیفلوزن کے حوالے سے جو کہ سوڈیم گلوکوز کو ٹرانسپورٹ انہیبیٹرز ہیں ایسے جی ٹو انہیبیٹرز ان کو کہا جاتا ہے کہ ان کا فنکشن کیا ہے کس طرح یہ کام کرتی ہیں اور کس طرح آپ کے پیشنٹ کا جو شوگر لیول ہے اس کو کنٹرول کرتی ہیں شوگر جب بھی ہوتا ہے خواتین و عزرات اس میں مختلف طریقے سے ہم شوگر کو کنٹرول کرتے ہیں جو ٹائپ ون شوگر ہوتا ہے اس کے لیے تو انسولین ہی کی ضرورت ہوتی ہے اور اس پیشنٹ کو ہم انسولین ہی لگاتے ہیں ٹائپ ٹو شوگر میں مختلف جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کے ویٹ کے لحاظ سے ان کی جو فیزیکل سٹرکچر ہے ان کی جو ایج ہے ان کی جو مختلف بیماریاں ہیں اس حوالے سے ہم مختلف قسم کی دوائیوں کا استعمال کراتے ہیں جن میں مختلف دوائیاں ہوتی ہیں جس طرح کے سلفونائل یوریاز جو کہ آپ کے انسولین سے جو انسولین ہے اس کو سیکریٹ کرتی ہیں جس طرح کے میٹفارمن وغیرہ جو کہ انسولین سنسٹائزرز ہیں اسی طرح جو مختلف اور چیزیں ہیں ان میں ڈی پی پی فور انہیبیٹرز شامل ہیں جو کہ گٹ سے شوگر کی ایبزاربشن کو روکتی ہیں اس طرح اسی طرح اسیل جی ٹو انہیبیٹرز جو ہیں یہ کیا کرتی ہے کہ آپ کی کیڈنی جو ہیں وہاں جب فلٹریشن ہوتی ہے تو کیڈنی میں ٹیبیولز ہوتے ہیں اور یہ چھوٹی چھوٹی نلیا جو ہوتی ہیں یہ مختلف کیچن کی چیزوں کو دوبارہ ہی ایبزارب کر لیتی ہیں اس میں شوگر بھی شامل ہے کہ اگر آپ کی کیڈنی میں شوگر آپ کے گردے سے اس کا اخراج ہو رہا ہے تو کیڈنی اس کو ایبزارب کر لیتی ہے اور یہاں پر کیڈنی کے ٹیبیولز میں ایک ٹرانسپورٹر ہوتا ہے جسے سوڈیم گلوکوز کو ٹرانسپورٹر کہا جاتا ہے یہ ایک ٹرانسپورٹر ہے جو کہ شوگر کو اندر لیتا ہے واپس ایبزارب کر لیتا ہے اور سوڈیم کو باہر نکال دیتا ہے اب اگر شوگر پیشنٹ کا بہت زیادہ ہے اور ہمیں نہیں چاہیے کہ یہ شوگر دوبارہ سے ایبزارب ہو اور یہ شوگر یورین کے ذریعے اس کا اخراج ہو جائے تو بلڈ شوگر لیول کم ہو جائے گا اور آپ کے پیشنٹ کا جو اضافی شوگر ہے وہ چلا جائے گا تو اس کے لیے ہم اس انزائم کو بلوک کر دیتے ہیں اور اس کے لیے مختلف قسم کی دوائیاں جن میں ایمپا گلیفلوزین جو مختلف ناموں سے آویلیبل ہیں اس کا استعمال کراتے ہیں گلیفلوزین جو ہیں وہ اس انزائم کو انہیبیٹ کرتی ہیں اور جو شوگر کے وی ایبزاربشن ہوتی ہے کینی میں اس کو روک کے سوڈیم کا جو لاؤ سورت ہے اس کو کم کر دیتی ہیں آئے شوگر جو ہے وہ یورن میں اس کا اخراج ہوتا ہے چھوٹے پشاپ کے ذریعے اس کا اخراج ہوتا ہے تو آپ کا بلوڈ شوگر لیول جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ان کمبینیشن مختلف قسم کی دوائیاں دی جا سکتی ہیں یہ انسولین کے ساتھ بھی کمبینیشن میں دیا جا سکتا ہے سلفونائل یوریس کے ساتھ بھی کمبینیشن میں دیا جا سکتا ہے میٹ فارمن کے ساتھ اور جو دی پی پی فور انیبیٹرز جو دوائیاں ہیں اس کے ساتھ بھی اس کا استعمال کرایا جا سکتا ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے تو شوگر کنٹرول لیتا ہے کون سے پیشنٹس ایسے ہیں جن میں ان کا استعمال آپ نہیں کرا سکتے اب وہ پیشنٹس جو گردوں کی مختلف قسم کی بیماریوں کا شکار ہوں ان میں آپ اس کا استعمال نہیں کرا سکتے جن لوگوں میں گردیں کی پتھریاں ہوں ان لوگوں میں گردے کا انفیکشن بار بار ہوتا ہے یا خصوصاً وہ ڈائیبیٹک خواتین جن کا وزن زیادہ ہو اور ان میں بار بار یورین ری ٹریکٹ انفیکشن ہوتا ہے یا ان کے یورین کے مسائل ہیں ان کو بار بار پشاپ آتا ہے ان کو سیسٹائٹس ہوتا ہے یا وہ اوور ری ایکٹیو بلیڈر کا شکار ہے ان کو یورین ویسے بھی زیادہ آتا ہے وہ اپنے یورین کو کنٹرول نہیں کر سکتی یا جو اور گردے کے مسائل جن میں ہوں تو ان لوگوں میں آپ اس کا استعمال نہیں کنا سکتے کیونکہ اس کے ساتھ گردے کے اور چھوڑے بشاپ کے جو زخم کے مسائل ہیں انفیکشن کے مسائل ہیں وہ اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ آپ کا پیشنٹ وہ اپنا یورین کا اس کا کنٹرول ختم ہو جاتا ہے اور اس کی یورینری ڈریبلنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے اس کو یورین میں بار بار انفیکشن ہونے کے جو مسائل ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں سو جن لوگوں کو یورینری انفیکشن بار بار ہوتے ہیں کلچر سنسیٹیویٹی کے لحاظ سے جو انٹی بیوٹک ہو اس کا بروقت اور صحیح وقت کے لیے صحیح تیعین کر کے کہ کتنے عرصے کے لیے صحیح عرصے کے لیے ان کو وہ انٹی بیوٹک دے دی جائے جب ان کا انفیکشن ختم ہو جائے تو آپ بے شک ان کا استعمال کرا سکتے ہیں اس کا استعمال انسولین وغیرہ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے لیکن جن لوگوں میں بار بار زخم ہوتا ہو یا جو لوگ اس کے استعمال کے بعد چھوٹے بشاب کے مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں آپ کو ان میں اس کا استعمال بند کرانا ہوتا ہے خاضرین ازرات اس کا استعمال جو ہے وہ جو کرانک لیور ڈیزیز ہے اس میں اس کی ڈوز ایڈجیسمنٹ کرنی پڑتی ہے کرانک کڈنی ڈیزیز میں اس کی ڈوز ایڈجیسمنٹ کرنی پڑتی ہے اگر آپ میٹ فارمن کے ساتھ اس کو کمبینیشن ملاتے ہیں تو اس کی ڈوز ایڈجیسمنٹ کرنی پڑتی ہے اگر آپ ڈی پی پی فور انہیں بیٹرز کے ساتھ اس کو کمبینیشن ملاتے ہیں تو اس کی ڈوز ایڈجیسمنٹ کرنی پڑتی ہے تو یہ دوائیاں ایسی ہیں جو کہ پریسکرپشن ڈرگز ہیں اور آپ کا ڈاکٹر آپ کا میڈیکل سپیشلیسٹ آپ کا انڈوکرینولوجسٹ ہی بہتر سمجھتا ہے کہ آپ کے لیے کونسی دوائی کس وقت میں زیادہ مفید ہے اور آپ کے شوگر کے حوالے سے کونسی دوائی کا استعمال آپ کو کرایا جائے کہ آپ کو اس سے فائدہ حاصل ہوں اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں میں نے آپ کو بتا دیئے کہ اس کے ساتھ ریکرنٹ انفیکشنز ہو سکتے ہیں کچھ لوگ اس کے ساتھ مطلی ہو سکتی ہے اس کے ساتھ بھوک لگنے کا جو عمل ہے وہ کم ہو سکتا ہے اس کے ساتھ گیسٹوپریسز ہو سکتی ہے یعنی میدے کی جو چلن ہے وہ کم ہو سکتی ہے تو اس کے ساتھ بلوٹنگ ہو سکتی ہے پیٹ کی سوجن ہو سکتی ہے سو جن لوگوں میں اس کے استعمال کے بعد میدے کے مسائل آجائے حاجمے کے مسائل آجائے تو ان میں بھی یا تو اس کی ڈوز کو کم کرنا پڑتا ہے یا اس کی ڈوز کو چھوڑوانا پڑتا ہے اور کسی سیفر آپشن کی طرف جانا پڑتا ہے خواتین عزرات ٹائپ ون شوگر میں اس کا استعمال ہرگز نہیں کرانا چاہیے ٹائپ ون شوگر کے مریضوں میں اس کا استعمال نہ کیا جائے تو بہتر ہے ٹائپ ٹو شوگر کے مریض اس کا استعمال کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں خواتین عزرات کے میڈیسن نالج کے حوالے سے جو معلومات میں آپ تک پہنچاتا ہوں وہ آپ کے لئے فائدہ مند ثابت ہوں گی اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لئے فائدہ مند ہے تو یہ ویڈیوز زیادہ سے دے لگو تک پہنچائیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کی جئے